موسیقی اللہ مآمینی صاحب کتاب غدیر جو کتاب ہے چالیس سال میں اللہ مآمینی نے کتاب لکھی ہے صرف امام علی پر کسی نے شیر لکھا ہوا کسی نے کوئی بات کی سب جمع کیا انہوں نے اور امام علی پر ایک مفسد چند جلدوں پر کتاب ہے دمشق میں تھے کیونکہ ہندوستان تک ٹریول کرتے رہے جہاں جہاں تک انہیں پتا کچھ ہے تو وہ لے آتے تھے دمشق میں تھے دوسرے فرقوں کے علماء بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اللہ مآمینی کو کہ آپ لوگ حضرت علی کے بارے میں بہت پڑچڑ کے باتیں کرتے ہیں اللہ کیوں کہ آپ کہتے ہیں امام علی ہر رات ہزار رقاتیں بڑھتے تھے یہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی رات کو ہزار رقات نماز پڑھے اللہ مآمینی نے کہا وہ تو مولا تھے یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں اللہ مآمینی کی ایک دان جو تھی وہ تکلیس میں تھی مشکل میں تھے وہ انہوں نے شروع کی نماز ابھی آدھی رات گزری نہیں تھی کئی سو رقاتیں ہو چکی انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہمیں یقین آ گیا کہ جب آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو پوری بھی پڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں اب تو میں پوری پڑھوں گا اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی تو میں نے کہا مولا جانے اور نمازیں جانے کیا ہے چالیس سال علی کے لیے ادھر ادھر دھوڑتا رہا ایسا ہو سکتا ہے آپ کچھ کرے اور آپ کو کچھ نہ ملے ہم تو ایک دفعہ نام لیتے ہیں تو آپ کے چہرے تو مسکرہ جاتے ہیں تو یہ تو پہلی نشانی ہے مومن کی کہ اس نام سے مسکرہ کھاڑا جاتی ہے لیکن جب یہ نام وجود میں آئے گا تو پھر یہ وجود کتنا سرشار ہو جائے گا اب دنیا کہتی رہے میسم ابن تمار کو کہ علی کی فضائل پڑھنا چھوڑ دو تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں قرآن کی تلاوتیں چھوڑ دوں کہہ دار ہمیں لٹکایا جائے گا کھل لٹکاتے رہو اور کتنا اس نے ابن زیاد کو کہا کہ مجھے تو مولا بتا گئے کہ تم میری زبان کاٹو گے وہ اس کو اتنا حصہ آیا اس نے بولا میں امام کی بات کو غلط ثابت کرتا ہوں میں اس کو زبان نہیں کاٹوں گا لٹکا دیا اکڑا کر دیا اتنی فضیلتیں بڑی امام علی کی اس نے کہ ابن زیاد کو حصہ آ گیا کیا وہی جو امام نے کہا تھا وہ نہیں جانتے تھے اسی ارزان مہترم حصہ میں اس کی کیفیتیں ہیں